اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار فری عملیات کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ناظرین اکرام یہ جو آپ لوگوں کو نقش دکھائی دے رہا ہے یہ نقش خصوصاً ایسے بہن بائیوں کے لیے ہے جن کو دشمنوں سے خطرہ ہو جن کو ان دشمنوں سے خطرہ ہو جو جان کے پیچھے پڑ گئے ہو یا ان بہن بائیوں کے لیے ہے جن کی دشمنیاں چلتی ہو جن میں قومی جگڑے اور دشمنیاں چلتی ہو جن کی دشمنیوں میں قتل و غارتی ہوئی ہوں یہ نقش خاص کر ایسے دشمن کو دفعہ کرنے کے لیے یا ایسے دشمن سے سلہ کرنے کے لیے یہ بہت بہترین اور تیر بہدف نقش ہے ناظرین اکرام ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے بہن بائی مصبت ہوتے ہیں جن کے مختلف وجوہات پہ ایسے دشمنیاں ایسے لڑائیوں جگڑے بن جاتے ہیں یا ڈال دی جاتی ہیں جو کہ پھر وہ زندگی بر اس سے جان نہیں چڑھایا جا سکتا خصوصاً ایسے دشمنوں سے جو ہر وقت جان کے پیچھے لگئے ہو جن میں جانی دشمنیاں ہوں ایسے دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے نقش اس طرح کے تلسمات الحمدللہ میں کافی دفعہ آزمہ چکا ہوں آپ لوگ بھی آزمہ کے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو خصوصاً دشمنوں سے صلح کرنے کے لیے وہ دشمن جن میں جانی دشمنیاں ہوں سالوں ساتھ دشمنیاں چلتی رہتی ہوں ایسے دشمنوں سے صلح کرنے کے لیے یہ بہت بہترین نقش ہے اس نقش کو آپ لوگوں نے جمعہ کے دن ساتھ زہرہ جو کہ بعد نماز فجر کی ساتھ ہوتی ہے آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے نقش لکھتے وقت توڑی جیسے خوشبو اپنے کپڑوں پہ لکھا دینی ہے اور توڑی جیسے خوشبو ان نکوش پہ لگا دینی ہے آپ لوگوں نے روز جمعہ بعد نماز فجر جو کہ زہرہ کی ساتھ ہوتی ہے اس ساتھ میں آپ لوگوں نے تین عدد نقش بنانے ہیں نقش آپ لوگ اگر آپ کے پاس موش اور زافران ہیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اگر آپ کے پاس موش اور زافران نہیں آپ لوگ اس نقش کو نیلے پین اور ارکی گلاب سے بھی لکھ سکتے ہو لکھنے کے بعد تین عدد نقش جب آپ لکھو گے ہر نقش کو ایک پلاسٹیک اور چار سرخ کپڑے کے کور دینی ہے چار سرخ کپڑے کے کور میں لپیٹ کے اس نقش کو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نقش آپ اپنے پاس رکھے دوسرا نقش آپ اس گزرگاہ میں اس راستے میں دفن کر دے جو دشمنوں کا گزرگاہ ہو اگر آپ وہاں نہیں دفن کر سکتے تو دشمن کے شہر میں ہی اس نقش کو کدری پینک دے یا لٹکا دے اور تیسرے نقش کو آپ نے درست پہ ہوا میں لٹکا دینی ہے ناظرین اکرام دشمن اگر بہت زیادہ ہو اس کے انصر اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو اس نقش کو وہ جو انصر کا نقش ہوتا ہے وہ نقش آپ نے ہوا میں لٹکا دینی ہے اس میں انصر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں افراد کی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اگر آپ کے دشمن اگر آپ کا دشمن ایک ہو تو اس نقش کو جو کے ہوا میں لٹکا جاتا ہے اس نقش کو انصر کے مطابق آپ نے استعمال کرنی ہے اگر آپ کے دشمن زیادہ ہو تو اس نقش کو آپ درخت پہ یا ایسے جگہ میں لٹکا دے جو نقش ہوا سے ہلتا رہتا ہو دشمن اگر آپ کا ناظرین اکرام ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو دشمنوں کا نام آپ نے یارحیم جو کہ الرحیم 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 یہاں الرحیم کے پیچھے آپ نے دشمنوں کے نام لکھنے ہیں لکھنے کا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے یہ نقش لکھ دیناulator یہ تلسمات لکھ دینا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے لینل میں دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ تلسمات اور تلسماتی حروف لکھ دینا ہے جیسا کہ آپ کو مکرب پرشتہ میکائل کا نام بھی لکھائی دے رہا ہوگا پھر یہ تلسم پھر اس کے بعد یہ تلسم اور تلسماتی حروف اور یہ ابجد جو ہے یہ لکھ دینا ہے اس طرح کرتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ لکھ دینی ہے پھر سلام قولا من رب الرحیم یہ لکھ دینی ہے پھر یہ تلسم لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد الرحیم 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 یہ لکھ دینی ہے ناظرین اکرام بہت بہترین اور کھارگر نقش ہے اگر آپ دشمندار ہو دشمن آپ کے پیچھے لگے ہو یا کوئی ایسا دشمن ہو جو ہر وقت آپ کو جان یا مالی نقصان دیتا ہو اس دشمن کو دفع کرنے کے لیے اس دشمن کو اپنے علاقے سے دفع کرنے کے لیے یا اس دشمن سے صلح کرنے کے لیے آپ نے اس نقش کو ایک بار ضرور ٹرائی کر دی ہے ناظرین اکرام جیسا کہ میں اپنے ہر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ لوگ ہر نقش کی اجازت لیا کرے چاہے جو سابی نقش ہو چاہے وہ کتابی ہو چاہے آپ کو کہیں سے ملا ہو یا وہ اذکار ہو یا وہ وزیفہ ہو وہ تعویز ہو جیسا بھی عمل ہو تو عملیات میں آپ اجازت ضرور لے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے نقش میں آپ کے عامل میں خیر و برکت ہوگی اور وہ کام جلد سے جلد ہوتا بھی ہے اور انجام تک پہنچ جاتا ہے دوسری بات ناظرین اکرام اگر میرے نقش میں آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کا رہنمائی اور معلومات چاہے ہو تو آپ لوگ کسی بھی ٹیم کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا ہر طرح کا اور بیرکور رہنمائی کرتا رہوں گا ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں کو یہ نقش یہ تلسمات میرے پسند آگئے ہوں تو ان نقش کو برہ میرے بانی اپنے فیس بک پیچ پہ اپنے واتس اپ آئیم او اور وائبر میں اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ ایسے بہت سے بہنبائی ہوتے ہیں جن کو ایسے عمل اور ایسے تعویزات یا ایسے وزکار وزائف کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کے لئے کارامت بھی ہوتا ہے اور انہیں ضرورت ہوتی ہے تو ناظرین اکرام جو بھی آپ کے ان نقش سے نقش کو شیئر کرنے سے استفادہ حاصل کرے گا فائدہ حاصل کرے گا تو اس کار خیر میں آپ کا بھی برابر کا حصہ ہوگا انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال لگتے گا میرے لئے بھی دعا کرتے رہے گا انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں اللہ حافظ